اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بیلٹ رینچ یا جس کو اسٹریپ رینچ بھی کہا جاتا ہے اس کو کیسے یوز یا استعمال کرتے ہیں اور بیلٹ رینچ یا اسٹریپ رینچ کا یوز کر کے ہم سیکھیں گے کہ ایک فلٹر کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے اور فلٹر ریپلیسمنٹ کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں یہ ہمارے پاس ایک بیلٹ رینچ ہے اس کو ہم بیلٹ رینچ یا اسٹریپ رینچ بھی کہا جاتا ہے اس میں اس طریقے سے بیلٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں سے انسائٹ ہوتا ہے آگے جو بھی اس کا ڈائیا بنتا ہے ہم اپنا اوبجیکٹ اس میں ڈال کے اوپن یا کلوز کرتے ہیں ٹائٹننگ کے لئے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یوز ہوتا ہے اس کی آپ کرو دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرو یہ کرو کی طرف موو ہوتا ہے ہمیشہ یا ٹائٹ کریں یا اوپن کریں اگر دوسری سائٹ گمائیں گے ایسے تو نہیں ہوگا یہ کرو کی طرف گمائیں گے تو ایسے اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈائریکشن چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن چینج کیا ہے تو ابھی یہ ٹائٹ ہو رہا ہے دیکھیں کرف کی طرف ہمیشہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہو رہا ہے اگر ہم اس کا اوپن کرنا ہے تو اس کا ہم ڈائریکشن چینج کریں گے کرف اس کی دوسری سائٹ پہ آ جائے گی جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ کو سیدھا رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے آرام سے فورس کرنی ہے تو یہ ایزی لی کھل جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک بیلٹ رینچ یا سٹرپ رینچ کو یوز کرنے کا اکثر انٹریو وغیرہ میں پوچھتے ہیں کوئی آبجکٹ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوپن کریں یا ٹائٹ کریں یہ زیادہ تر پلمبنگ میں یوز ہوتا ہے ابھی ہم فلٹر رپلیس کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مین لائن کو آئیسولیٹ کر دیں گے مین لائن آئیسولیٹ کر کے آپ دیکھیں فلٹر کے اندر بھی اس طریقے سے یہ بیلٹ رینچ ڈالا جاتا ہے اس کے جو نشان بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اکثر ڈالا جاتا ہے اگر آپ نیچے بھی ڈالیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ بھی چل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے پریس کر کے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈائریکشن وہی رکھنی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کو اگر کلوز کرنا ہے اس میں آپ ڈائریکشن چینج کر لیں گے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہو جائے گا اوکے ہو گیا ابھی ہم اس کا کمپلیٹ پروسیچر دیکھیں گے کہ فلٹر کیسے ریپلیس کیا جاتا ہے اوکے سب سے پہلے ہم اس کو آئیسولیٹ کر کے کھولیں گے اس کی پوری یہ کارٹریج ہم اس کو کھول لیں گے لوز کر کے بعد میں ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ کھولیں گے اوکے یہ دیکھیں اس کی جو ہم اس کو پھینک دیں گے اس کا رنگ نکال لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو صاف کریں گے اوکے آپ نے اپنا فلٹر جو بھی ہے اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ویسے ہی اس کو صاف کر لینا ہے دھو لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک نیا فلٹر ہے آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اوپن کریں کہ آپ اس کو ہاتھ آپ کا اس کو ٹچ نہ ہو اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ کے اوپر ہم پلاسٹک اتار دیں گے ہاتھ میکسیمم کوشش کریں کہ نہ لگے اس کو ٹچ نہ ہو یہ اس طریقے سے ہو گیا پھر ہم اس کا جو اوپر والا رنگ تھا اس کو بھی دھو کے اس کے اندر فکس کر لیں گے یہ اس طریقے سے لگ جاتا ہے تو ایسے ہی رنگ کو بیلنس کر کے ہم ایسے رکھ کے اس کو ٹائٹ کریں گے پہلے ہم اس کو ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے جتنا بھی ایزیلی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد ہم بیلٹ رینچ یوز کریں گے اوکے یہ بیلٹ رینچ اکثر پلمبنگ میں یوز ہوتا ہے تو ایک پلمبر کو مس جاننا چاہیے اس کے بارے میں تو اسی طریقے سے یہ ٹائٹ ہو گیا اور ہمارا فلٹر رپلیس ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ایک بیلٹ رینچ یا اسٹریپ رینچ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اسی کو یوز کر کے ہم نے ایک وارٹر فلٹر رپلیس کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ